اسلام علیکم ہیلو فرینڈز دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے کی ہوئی کچھ کمنٹسوں کے بارے میں ایک فرینڈ نے پوچھا تھا کہ جببت کیا ہوتا ہے جببت نہیں ہوتا زببت ہوتا ہے زببت زہ سے آئے گا زببت زببت کا مطلب ہوتا ہے مینیج کرنا کسی چیز کو سیٹ کرنا جیسے کی مان لیتے ہیں کہ آپ کی کوئی کرسیاں ہیں ایک کرسی ادھر پڑی ہے ایک کرسی ادھر پڑی ہے ایک کرسی ادھر پڑی ہے تیتر بیتر ہے مطلب کوئی سیٹنگ نہیں ہے تو آپ سے بولے گا کرسی زببت مطلب زببت کرو مطلب اس کا ادارہ کرو مطلب اس کا مینیج کرو مطلب لین میں لگانا ہے ایک چیز کو کسی ٹیلی میلی چیز کو ایک ساتھ میں کرنا جیسے کی آپ کی لین لگی ہوئی ہے ایک بندہ پیچھے ہے ایک پیچھے ایک پیچھے انسانوں کی لین لگی ہوئی ہے تو آدمی ایک ادھر کھڑا ہے مطلب ایک ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے تو وہ لے گا لین میں لگ جاؤ تو وہ اتا ہے زببت مطلب کسی چیز کا صحیح کر دینا ٹھیک ہے کھڑسی ادھر پڑھیں ہیں ٹیبل پہ لگا دیا تو زببت ہو گیا ٹھیک ہے کپڑے ادھر پڑھیں ہیں ہینگر پہ ٹانگ دیئے تو وہ اس میں زببت مگنتی آئے گی اس کی ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں زببت ٹھیک ہے زببت یا پھر آپ سے کوئی بولے گا چائے بناو تو وہ بولے گا زببت شاہ ٹھیک ہے چائے کو بھی زببت بول سکتا ہے زببت گھاوہ اس طریقے سے بھی بول سکتا ہے مطلب کافی بناو زببت گھاوہ زببت شاہ ٹھیک ہے زببت کلوشہ مطلب ہر چیز کا مینج کرو تو اس طریقے سے زببت کا استعمال کر سکتا ہے کہہ رہا ہے اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو بہت چھوٹی چیزیں آپ پوچھتے ہیں آپ کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ اسم کسے بولتے ہیں اسم نام کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نیم نیم یعنی کے نام ٹھیک ہے اسم کا مطلب نام ہوتا ہے ٹھیک ہے नेम नेम یعنی اسم منطحی کہہ رہا ہی کہ منطحی کا مطلب کیا ہے منطحی انطح آخر نہائی سب کا مطلب یہ کی ہوتا ہے last جیسے آپ کے last میں لکھاوگا end end رود رود کا آخری ہے یہ last border تو انطح لکھاوگا یا منطحی لکھاوگا یا پھر نہائی لکھاوगا نہائی کا مطلب یعنی لاشت آخر کا مطلب بھی لاشت ہوتا ہے نہائی کا مطلب بھی لاشت ہوتا ہے جیسے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہو تو وہ کہتا ہے کتنے پیسوں لوگ ہیں تو وہ کہتا ہے 20 ریال 40 ریال ہاں نہائی مطلب یہ لاشت ہے نہائی بولے گا منتحہ ہاں متحی مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لاشت ہے اپنے پر حساب ہوتا ہے کہاں کس جگہ کو بولنا ہوتا ہے لیکن مطلب تینوں کا یہ ہوتا ہے منتحہ انتحہ اور نہائیہ ٹھیک ہے یا پھر آخر لگا دو لگا دو جیسے کہ آپ بول سکتے ہو کہ ٹی وی لگانا یا پھر کہیں پر اے سی لگانا ٹھیک ہے یا پنگھا لگانا تو اسے بولتے ہیں رکب ٹھیک ہے رکب بول سکتے ہو رکب یعنی کہ سیٹ کرنا یا کسی چیز پٹ کرنا پٹنگ کرنا یا پھر انشٹال کرنا ٹھیک ہے رکب رکب کا مطلب لگانا رکب لگا دیا لگا دیا تو بولو گو رکبت رکبت لازمتا کرے کہ بولو گو رکبت کا مطلب ہوتا ہے لگا دیا فکس کر دیا پٹنگ کر دیا سیٹ کر دیا سیٹ کر دیا ٹھیک ہے رکبت مطلب لگا دیا رک دو تو بولے ہتتو 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 ہینا یہاں رک دو ہتتو کا مطلب ہوتا ہے رکھنا ہتتو ہینا یہاں رک دو ٹھیک ہے اب بول لیا ہے کہ رک دیا بول رہا ہے کہ رک دیا تو بولو ہتتو ہتتو یا حتی تو ٹھیک ہے تو کر کے بول سکتے ہو یا تو کر کے بول سکتے ہو حتی تو یا حتی تو حتی تو ٹھیک ہے حتی تو انا حتی تو میں نے رکھ دیا یہ ٹی وی یہاں پر لگا دو جیسے کہ میں نے ایک سنٹینس بنا دیا یہ ٹی وی یہاں لگا دو here install this ٹی وی یا پھر this ٹی وی hear install کسی بھی طریقے سے بول سکتے ہو بطلہ install کر دو لگا دو ٹھیک ہے put it here تو وہ لوگوں رکب ہے نہ ہے دہل تیلی فیزیون ٹھیک ہے تیلی فاز بھی بولتے ہیں یہ لوگ تیلی فیزیون کو ٹھیک ہے تیلی فاز تیلی فاز بھی بولتے ہیں اور تیلی فیزیون بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ بولتے ہیں ہندی میں تیلی ویزن لیکن جو تیلی فیزیون بولتے ہیں رکب کا مطلب لگا دو ہنہ کا مطلب یہاں حادہ کا مطلب یہ تیلی فیزیون ہمارے سے ڈة ڈلی فوجزہ جو ایسلا تل لگتو ہے رکب ہاتھ اہ رکب ہاتھ اہ دلی فوجزہ جسد سے ڈلاک misery ت rapid reverse انا رکبت یا پھر انا رکبتو دونوں طریقے سے بول سکتے ہو انا رکبتو یا انا رکبت میں نے لگا دیا تو اس طریقے سے بولو گئے یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے دوستو جو مطلب نئے نئے بندے ہوتے ہیں پرانوں کو تو میں سمتا ہوں یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے یہ جب سب نارمل چیزیں ہیں اتنی چیزیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آدمی جب آتا ہے گلپ بغیرہ جسے نہیں پتا وہ یاد کر لے دوستو اور اس کو یاد کرنا وہ ضروری ہے جس کو یاد ہے وہ یاد کر لے اور جس کو یاد ہے وہ بھی اچھے طریقے سمجھ لے کس طریقے سے کیا بولا جاتا ہے تو آئی ہوگا ہے دوستو ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جلو تو پھر ملیں گے نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لے خدا